چار چیزیں ہوئی پانچوی چیز مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھیں اور نہ بہت اچھے کھانے اور کبڑے کی فکر میں رکھیں ایک ہے مال رکھنا ایک ہے مال کی محبت رکھنا مال رکھنا جائز ہے لیکن مال کی محبت بیماری فرمایا خب الدنیا رأس کل خطیعہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہیں ایسی ہی نام کی خواہش کہ لوگوں میں میرا چرچہ ہو میرا نام لوگوں میں فلاہ ہو ایک حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑی جن کو بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا گیا بھیڑیا تو ایسے بھی بھیڑ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی انہوں دبیچیر فارگ کا معاملہ کرے گئے لیکن اگر وہ بھوکا ہے پھر ایک نہیں بلکہ کتنے ہیں دو اور ان کو بھیڑیوں کے ریوڑ میں ڈال دیا کتنی تباہی مچائیں گے مچائیں گے کی نہیں کچھ کھائیں گے اور جتنا کھائیں گے اس سے زیادہ تباہی مچائیں بھیڑیے کا پیٹ تو ایک بھیڑ سے بھرے گا لیکن اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بھیڑ کے یا بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا جائے درجنوں کو زخمی کریں گے خراب کریں گے اور کسی کو کھا بھیڑیں گے فرمایا جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ڈال دیا جائیں جتنی تباہی ان بکریوں کو وہ مچائیں گے اس سے زیادہ تباہی ایمان والے کے دین کو کون سی چیز پہنچاتی ہے ایک تو مال کی محبت اور ایک جہ کی محبت یہ کسی کی دل کے اندر مال کی کیا ہے محبت زمالی اس کو دی اس کی دین کو تباہ کرے اور اس سے زیادہ کہ جہ کی محبت جہ کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں میں میرا نام ہو جہاں میں جاؤں وہاں لوگ میری تعظیم کریں عدب کریں وغیرہ وغیرہ ایک اللہ تعالی نے وئی سے کسی کو دی دیا دیکھیں اولیاء کرام بزرگان دین اور سب سے بڑھ کر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان کے عظمت کا کیا عالم صحابہ کے دلوں میں امام الانبیاء حضرت محمد عرب علیہ السلام کے عظمت کا کیا عالم عام امتیوں کے دلوں میں اسی طرح علیاء کرام بزرگان دین صحابہ تو ایک ہے اللہ تعالی نے خود و خود کسی کو شہرت دی اور ایک ایک ہے آدمی اس کی طلب میں رہے تو یہاں کیا کہا مال کی محبت اور نام کی خواہش بغیر خواہش کہ اللہ تعالی نے کسی کو عزت دی لوگ اس کو احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کی تم سے قطعی ہے لیکن خود طالب بننا فرمایا تلقدار الاخرہ یہ آخرت کا گھر جنت نجعلها للذین لا يرین علوم فی الارض ولا فساد جنت ہم ان لوگوں کے لئے رکھ کر کی ہے جنت ان کو ملی گی جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور انہوں زمین میں فساد کرتے تو کیا فرمایا پانچ پی چیز مال کی محبت اور نام کی خواہش نہ رکھیں اور نہ بہت اچھے کھانے اور کبڑے کی فکر میں رہے ہر وقت اسی فکر میں مجھ کو اچھا کھانے کو ملے اچھا پہنے کو ملے نہیں ہاں اگر اللہ تعالی اچھا کھانے کو دے اچھا پینے کو دے پہنے کو دے تو اس کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھ کے استعمال کر لے لیکن اس فکر میں رہنا کہ ہمیشہ مجھے اچھا کھانا ملے اچھا پہننا ملے اس فکر میں جیسا اللہ تعالی دے اس پر شکر گزار اگر اللہ تعالی نے اچھا دیا ہے تو ٹھیک اچھا کھائے اچھا دیا ہے اچھا پہنے ایک موقع پہ ایک صحابی بارگاہ نبی میں امام الانبی حضرت محمد عربی صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تمہارے پاس کچھ مال وال بھی ہے عرض کہہ اللہ کے سب ہر طرح کا مال ہے اوٹ ہے بکریاں ہیں فلاں ہیں جو مال اس زمانے میں ہوا کرتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پسند کرتے ہیں اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں تو پھر اللہ نے اچھا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لئے اچھا پہنے شہرت کے لئے نہیں حدیث میں آتا ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی زلد کا لباس پہنا ہے ایک ہے تحضیح بن نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نعمت دی ہے اللہ کی نعمت کا اظہار ہو یہ تو نیکی کی بات ہے اور ایک یہ ہے کہ شہرت کے لئے پہن رہا ہے اس لئے بار بار کہا جاتا ہے نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی کے بارے میں اچھی نیت کی وجہ سے کوئی عام دنیا کا کام بھی نیکی بن جاتا ہے اور نیت کے اندر خرابی کے وجہ سے بڑی سے بڑی نیکی وہ اس کے حق میں کیا بن جاتا ہے جرم بن جاتا ہے تو کیا فرمایا اور نہ بہت اچھے کھانے اور کبڑے کی فکر میں یہ نہیں فرمایا نہ بہت اچھا کھائے نہ بہت اچھا پہنے یہ نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا نہ بہت اچھے کھانے اور کبڑے کی کیا رہے جیسے مل گیا اللہ تعالیٰ کا شکر عدد کر کے اس کو کھا لیں